تو ایسوسیتر جنرل لیمیٹیڈ کو زمین دینے پر یہ پورا معاملہ کیا ہے اور سی بی آئی نے اس معاملے میں کیا کاروائی کیا ہے اس بارے میں خاص باتچیت کے محصہ مبادہ تھا انیل کمار نے سینئر ایڈوکیٹ رویندر ڈھل سے اس سمیں میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ رویندر ڈھل ان سے جانتے ہیں کہ ای جی ایل معاملے میں آج کیا کاروائی ہوئی ہے جی ڈھل تھا دیکھیں اس معاملے میں سی بی آئی نے چارڈ شیٹ پرپیر کر کے سرکار سے سینکشن پر پروسکیشن مانگا ہوا تھا سینکشن ملنے کے بعد میں جو ہے آج جو ہے یہ چارڈ شیٹ دائر کی گئی ہے جس میں پورا مکہ منتری شریع ہونا اور ساتھ میں کانگریس کے ورش نیتا موتیلال بہراجی کے کلاف چارڈ شیٹ دائر ہوئی ہے اب اس معاملے کے اندر سنوائی ہو گیا آگے اور چارڈ شیٹ فریم ہونے کے بعد میں ٹرائل چلے گی ڈھل صاحب یہ پورا معاملہ کیا ہے یہ معاملہ بڑا پرانا ہے ہم نے بڑے الگ الگ سطروں پر اس معاملے کو اٹھانے کا کام بھی کیا ہے نائنٹین ایٹیز اس کے اس طرح میں شروعات میں انیس سو بیسی کے اندر ایک پلوٹ الوٹ ہوا تھا ایسوسیئیٹ جنرل نیمٹیٹ کو جو کی گاندی پریوار کی ایک وراثت ہے نیشنل حیرال اخبار جو ہے اس کے اندر اس کو ایک جمین یہاں پر ایک پلوٹ الوٹ کیا گیا تھا ہودا کے سیکٹر چھے کے اندر اس کی شرط یہ رہتی ہے ہودا میں کسی بھی پلوٹ کی الوٹمنٹ کی ایک لیمٹی ٹائم کے اندر آپ کو کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے تو چھے مینے کا انہیں سمیہ دیا گیا تھا کہ آپ کنسٹرکشن کیجئے ورنہ اس پریستیتی کے اندر جو ہے پلوٹ ریزیوم ہو جاتا ہے بڑے لمبے سمیہ تک جو ہے کنسٹرکشن نہ ہونے کے کارن الٹیمیٹلی اس پلوٹ کو ریزیوم کر دیا گیا ریزیوم کرنے کے بعد میں فریش ایڈوٹیجمنٹ نکالی گئی نئے ریٹس میں انیس سو پیچانوے کے اندر یہ کہہ کر کے کہ ابھی یہ دی پلوٹ کھا لی ہے اسے کوئی لینا چاہے تو اس میں اے جیل کو بھی ایک کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کو بھی رائٹ دیا گیا کہ آپ چاہیں تو فریش ریٹ کے حساب سے اس کے اندر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے اے جیل کی اپیل جو ہے ہڈا مکھے پرشاست پہلے ہی خارج کر چکے تھے لیکن یہ معاملہ پھر بھی لمبیت پڑھا رہا دو جار پانچ میں ہڈا صاحب کے مکھے منطری بننے کے بعد میں کیونکہ ہڈا جو ہریانہ کے چیف منسٹر ہوتے ہیں وہ ہڈا کے بائی ڈیفالٹ جو ہے چیئرمن رہتے ہیں تو چیئرمن کے روپ میں انہوں نے عدیقاریوں سے کہا کہ آپ اس کی سنبھاونہ تلاشے کس پرکار سے یہ پلوٹ جو ہے جو ہے وہ واپس لوٹ کیا جا سکتا ہے لیگل اوپینین لیا گیا لیگل اوپینین میں اس پرسٹ روپ سے منا کر دیا گیا کیونکہ فریش ایڈویٹیجمنٹ ہو چکی ہے اور انیسو بیاسی کا معاملہ ہے اور سبھی پرکار کی قانونی ریمیڈیز وہ اویل کر چکے ہیں اب ان کے بعد میں کوئی ریمیڈی نہیں ہے تو انہوں نے لوٹ نہیں کیا جا سکتا باوجود اس کے کہ قانونی رائے ویپری تھی ہدا صاحب نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے چیئرمن کے روپ میں یہ پلوٹ دوزار پانچ میں ان کو لوٹ کرنے کا کام کیا جس کے بارے میں جو ہے ایک اپرادک ایک مانا جا سکتا ہے کہ شرین ترکیا گیا یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کے خجانے کو جو ہے نقصان پوچھانے کا پریاس کیا گیا کیونکہ اللوٹمنٹ جو ہوئی ہے انیسو بیاسی کی ریٹس کے اندر ہوئی ہے نہ کی فریش ریٹس کے اندر تو یہ ایک بڑا گمبیر معاملہ ہے دوزار پانچ کے اندر لوٹ ہوا انیسو بیاسی کی ریٹس پہ اور جبکہ لیگل آپ کا قانونی پرکریا میں جو ہے ہر جگہ پر آپ جو ہے بھار چکے تھے جل سب آپ کافی سینئر ایڈوکیٹ ہیں اس میں کیسی خامیاں تھی جو مطلب کی سی بی آئی کو چار سیٹ داخل کرنی پڑی ہے لیکن ایک بات اس مان کر کے چلیے کہ جب آپ کے پاس میں رائٹ تھا رائٹ آپ اویل کر چکے ہوں پلوٹ کو دوبارہ فریش ایڈوٹیجمنٹ کر دیا گیا ہے اوپن کر دیا گیا اوپن ٹو پبلک کی کوئی بھی چاہے تو اس پلوٹ کو لے سکتا ہے آپ نے ایڈوٹیجمنٹ مانگ لی ایڈوٹیجمنٹ کے اندر ایجیل کو بھی آپ نے رائٹ دے دیا آپ چاہیں تو اسے دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ اپلائی نہ کر کے جو ہے سرکار بننے کے بعد میں دوہزار پانچ کے اندر چیئرمن کے روپ میں یہ کہیں نہ کہیں پرباویت کرنے کا کام کیا کہ آپ جو ہے اس پلوٹ کو کسی بھی پرکار سے پرانے ریٹ میں انیس سو بیاسی کے ریٹ میں اسی کمپنی کو الوٹ کر دیا جائے جس سے یہ ریزوم کر لیا گیا تھا تو ایسے میں کیونکہ کانونن طور پر ہودا کے ایکٹ کے انصار بھی اور ان کے بائیلاز کے انصار بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا تو اس پریستیتی میں یہ سرکاری سمپتی کو نقصان پچھانے کا بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ایک پرکار سے کرپشن کا معاملہ بھی ہے کیونکہ انڈیو بینفیٹ دیا گیا ہے کسی کو اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے تو کئی پرکار سے اس میں معاملہ بنتا ہے تو اس لیے چار شیٹ جو ہے دائر ہوئی ہے یہ تھی میں ساتھ ایڈوکیٹر ویندر ڈھول ان کا کہنا ہے کہ ایجیل معاملے میں سی بی ای نے آج پنچکولا کی کوٹ میں چار شیٹ داخل کر دی ہے اور اس میں پور مکھے منتری ویندر سنگھ ہڈا اور موٹی لال بورا کو اروپی بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں کئی انیمتائیں بڑھتی گئی ہیں کیمروین سنجی کے ساتھ انہل کمار ٹوٹل نیو چندگر